السلام علیکم دوستو اسلامی جنرل نولیج کی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کی سیریز میں خوش آمدی آج کی سیریز کا پہلا سوال ہے جنت اور جہنم دونوں کے داروغے کا نام کیا ہے اور اس کا صحیح جواب ہے جنت کے داروغے کا نام رزوان ہے اور جہنم کے داروغے کا نام مالک ہے سوال نمبر دو وہ کونسے صحابی ہے جن کے انتقال پر رحمان کا عرش بھیل گیا اور اس کا صحیح جواب ہے حضرت سیدنا سعید بن معاغ رضی اللہ عنہ سوال نمبر تین دنیا کی تاریخ میں ایک ایسے باپ بیٹا بھی گزرے ہیں جب باپ کی عمر چالیس سال اور بیٹے کی عمر ایک سو اٹھارہ سال تھی باپ کا نام بتائے اور اس کا صحیح جواب ہے سیدنا عزیر علیہ السلام جب ان کو اللہ رب العزت نے سو سال کے لئے سلا دیا تو ان کی عمر وہیں روب لی گئی جب وہ سو سال کے بعد گھر واپس پہنچے تو بیٹے کی عمر ایک سو اٹھارہ سال ہو چکی تھی جبکہ خود وہ چالیس سال کے تھے سوال نمبر چار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرت ابو وقر صدیق رضی اللہ عنہ نے اتنی نمازیں پڑھائی اور اس کا صحیح جواب ہے سترہ نمازیں پڑھائی سوال نمبر پچ حضرت سیدنا ابو وقر صدیق رضی اللہ عنہ کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کس صحابی کی اقتدام نماز ادا فرمائی اور اس کا صحیح جواب ہے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عاوخ رضی اللہ عنہ کی اقتدامیں سوال نمبر چھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن کا نام بتائے اور اس کا صحیح جواب ہے حضرت شیمہ رضی اللہ عنہ سوال نمبر ساتھ دہلی کا نال قیلہ کس نے تعمیر کیا اور اس کا صحیح جواب ہے شاہ جہانے سوال نمبر آٹھ تربوز سبزی ہے یا پھل اور اس کا صحیح جواب ہے تربوز سبزی ہے سوال نمبر نو قرآن کی آخری وحی کے کاتب کون تھے یعنی قرآن کی آخری وحی لکھنے والے کون تھے اور اس کا صحیح جواب ہے حضرت عبی بن قعب رضی اللہ عنہ سوال نمبر دس دنیا کی سب سے پہلی طلاق کس نے کس کو دی اور اس کا صحیح جواب ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بیوی عمارہ بنت سعیدہ کو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے ہیں ہوگی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تک تک کے لئے اللہ حافظ